ہمارا یہاں آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کو جیسے انہوں نے انانسمنٹ کر دی تھی کہ بند کیا جائے گا ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کن وجہ ہاتھ پر یہ ڈپارٹمنٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ ہمارا ڈپارٹمنٹ تو وہ واحد ڈپارٹمنٹ ہے جو پچھلے چار پانچ سالوں سے وہی مائلر سی سیلی پر گزارا کر رہے ہیں ہم نے اگر گھر میں بوکھا رہے ہیں تو ادھر ہی بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے مطلبات پورے نہیں ہوتے تو کرپشن دوسرے اداروں میں ہو جائے اس کا مقصد یہ نہیں کہ اداروں کو بند کر دیا جائے اگر کرپشن ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ادارے قائم ہیں اور آپ کے پاس ایجنسیاں اس کے ذریعے اس کی انویسٹیکشن کریں جو اس کا ذمہ دار ہے اس کے سزا دی جائے لیکن اس کی سزا تمام ملازمین کو نہ دی جائے وہ کہاں جائیں گے کدھر جائیں گے یہاں پہ ہر کوئی اپنے گریب بچوں کے لیے آیا ہو گا ہے میں خود آئی ہوں یہ پچھلے تین چار دن سے ہم لوگ یہی بیٹھے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں یہاں سے کوئی پوزیٹیو رسپانس نہیں مل رہا پوراک جو ہے وہ تو گنیادی حق ہے جو ہے پاکستان میں غریبوں کا لو انکم کمیونٹیز کا تو اس حوالے سے یوٹیلیٹی سٹورز ایک توفہ تھا شہید ظلفکار علی بھٹو کا اس ملک عوام کو یہ حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی کچھ نہیں بتایا جا رہا بلکہ کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا جا رہا سب بیٹھے ہوئے ہیں بھوکے ہیں پیاسے ہیں جس طرح یہ مطلب ویدر بھی ٹھیک نہیں ہے پھر بھی بیٹھے ہوئے ایک امید لے کے کہ شاید شاید آپ اس حکومت کو رحم آ جائے حالانکہ ہمارا جو ڈیپارٹمنٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ منتلی اور انولی ہم اتنا ان کو ٹیکس پے کرتے ہیں ہم تو ان کو دیتے ہیں اگر یہ ہمیں سبسیڈی دیتے ہیں تو اس کے بجائے ہم انہیں دگنا ان کر کے ان کو ہم لوگوں دیتے ہیں اسلام علیکم ناظرین ماش نیوز کے ساتھ میں حامد چودری اور اس وقت ہم موجود ہیں ڈی چوپ میں جہاں پر یوٹیلیٹی سٹور مالکان اور ورکرز نے احتجاجی دھرنا دیا ہوا ہے حکومت کے خلاف اور ان کا مطالبہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور کو بندش کو ختم کیا جائے اور بہال کیا جائے اسی سلسلے میں جہاں مرد احتجاج میں شامل ہیں وہاں خواتین بھی ان کے شانہ بشانہ اس احتجاج میں شامل ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس احتجاج میں کس وجہ سے شامل ہیں ہم اپنی بچوں کی روزی روٹی کے لیے ہی در آئیے ہمارا مطالبہ حکومت پاکستان سے ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور جو میرے ساتھ میری بہنیں آدھے سے زیادہ یہ بیوہ ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں خود اپنے ذاتی طور پر گر کے کفالت ہوں میری چار بچے ہیں جوان ایک میرا بیٹا ہے وہ ابھی دس سال کا ہے میرا اسبینڈ خوت ہو گئے میرا ہور کوئی ذریعہ نہیں ہے ہم نے اگر گھر میں بوکھا رہنا ہے تو ادھر ہی بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے اگر حکومت آپ کا مطالبہ نہیں مانتی ہے تو اگلا لائے عمل کیا ہوگا ہم ادھر ہی بیٹھیں گے ہائی کورٹ تک جائیں گے اپیل کریں گے کوئی تو ہوگا اللہ والا بندہ جو ہمارا ساتھ دے گا پوری میڈیا میں آئیں گے فیلال تو ہم اپنے ورکر کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا ہے بہتر ہوگا انشاءاللہ ہمیں اللہ پر پوری امید ہے لیکن ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کدھر جائیں گے ہمارا یہاں آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے اس دپارٹمنٹ کو جیسے انہوں نے انانسمنٹ کر دی تھی کہ بند کیا جائے گا ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کن وجہاتھ پر یہ دپارٹمنٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ ہمارا دپارٹمنٹ تو وہ واحد دپارٹمنٹ ہے جو پچھلے چار پانچ سالوں سے وہی مائنر سی سیلی پر گزارا کر رہے ہیں انہوں نے کبھی میں ہمارے الانسیس نہیں بڑھایا اس کے باوجود ہم سیل میڈ اس دپارٹمنٹ کو کہہ سکتے ہیں ہمیں کبھی بھی کوئی فیسیلیٹی نہیں دی پھر بھی ہم کام کر رہے ہیں تو اب آگے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس دپارٹمنٹ کو بند کیا جائے اس دپارٹمنٹ میں اتنے سارے امپلائیس ہیں پورٹین تھاؤزنڈ کے وہ کہاں جائیں گے کدھر جائیں گے یہاں پہ ہر کوئی اپنے گریب بچوں کے لیے آیا ہو گا ہے میں خود آئی ہوں یہ پچھلے تین چار دن سے ہم لوگ یہی بیٹھے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں یہاں سے کوئی پوزیٹیو رسپانس نہیں مل رہا آپ کتنے عرصے سے یوٹیلیٹی سٹور سے واپس میں یوٹیلیٹی سے آلموسٹ فیفٹین ایئر سے ہوں اب آپ مجھے بتائیں کہ پندرہ سال میں نے اپنا یہ در ان کو ٹائم دیا ہے سب لوگ اتنی اتنی عرصے سے ہی آلموسٹ اب وہ کدھر جائیں گی جب انہیں فارق کر دیا جائے گا ان کو کچھ بھی یہ لوگ بے بھی نہیں رہے ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی پیشرفت نہیں کرائی گئی آپ لوگوں نہیں ابھی تک تو ہی حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی کچھ نہیں بتایا جا رہا بلکہ کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا جا رہا ابھی سب بیٹھے ہوئے ہیں بھوکے ہیں پیاسے ہیں جس طرح یہ مطلب ویدر بھی ٹھیک نہیں ہے پھر بھی بیٹھے ہوئے ایک امید لے کے کہ شاید شاید آپ اس حکومت کو رحم آ جائے مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے حالانکہ ہمارا جو ڈیپارٹمنٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ منتھلی اور اینولی ہم اتنا ان کو ٹیکس پے کرتے ہیں ہم تو ان کو دیتے ہیں اگر یہ ہمیں سبسیڈی دیتے ہیں تو اس کے بجائے ہم نے دگنا ان کر کے ان کو ہم لوگوں کو دیتے ہیں پھر بھی یہ لوگ ہمارے ڈیپارٹمنٹ کی ان کیس کیوں جا رہے ہیں ہمیں اس کی کوئی سمجھ نہیں آرہی یہ اس بلک کا جو خاکہ ہے وہ اتہتر کے آئین کے مطابق ہے ایک فلاہی ریاست ہے یہ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ غریب لوگوں کو ایک سہارا ہو خوراک جو ہے وہ تو گنیادی حق ہے جو ہے پاکستان میں غریبوں کا لو انکم کمیونٹیز کا تو اس حوالے سے یوٹلیٹی سٹورز ایک توفہ تھا شہید ذلفکار علی بھٹو کا اس ملک کے عوام کو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ بہت ضروری ہے کہ اگر یہ یوٹلیٹی سٹورز نہیں ہوں گے تو آپ دیکھیں کہ اور مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا اور غریب لوگوں کے اور خوراک میں ایک اور یہ اہم ادارہ ہے اور اس ادارے کو میں تو یہ چاہوں گے کہ اور بڑھایا جائے اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو اور اس کو لنک کیا جائے اس میں یقیناً اسلحات کی ضرورت ہے ہم نہیں چاہیں گے کہ جو بندہ پانچ لاکھ کمائے وہ بھی سبسیڈیز لے یہ سبسیڈیز جو ہیں وہ صرف غریب اور ایسے سارفین جیسے انہوں نے کہا جو بلکل بنیادی اور غربت کی سطح ہے یا اس کے نیچے ہیں ان کے لیے یہ ضرور ہونا چاہیے اور اس لیے اس کا تک نہیں بنتا اس محول میں جہاں اس معیشت اور آئی ایم ایف کے معایدوں نے اس ملک کے غریبوں کی ویسے ہی کمر توڑ دی ہے اس ملک کی انڈسٹری کی بھی کمر یقین ہے ٹوٹنے کو ہے اس ملک کے میڈل کلاس لوگوں کی کمر ٹوٹنے کو ہے تو ہم ایسے ادارے کیوں لینا چاہتے ہیں جو عوام کو ریلیف دیتے ہیں دھرنا دینے کا وہ واضح مقصد آپ سب کو ہی پتا ہے کیونکہ اچانکہ گورنمنٹ نے جلدی میں یہ اعلان کر دیا جبکہ ایک منفیت بخش ادارہ ہے گورنمنٹ کا موقف ہے کہ یہاں پہ کوئی کرپشن ہوتی ہے تو کرپشن دوسرے اداروں میں ہوتی ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ اداروں کو بند کر دیا جاتا اگر کرپشن ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ادارے قائم ہیں اور آپ کے پاس ایجنسیاں اس کے ذریعے اس کی انویسٹیکیشن کریں جو اس کا ذمہ دار ہے اس کے سزا دی جائے لیکن اس کی سزا تمام ملازمین کو نہ دی جائے اور جو بجارے غریب ملازمین 35 35 سال سے اس ادارے سے بابستہ اور اچانک اس طرح سے ادارے کو بند کرنے سے سب لوگ اور ان کا خاندان ان کی فیملیز اس کے علاوہ بہت سارے وینڈرز ان کی فیملیز سب اس سے بابستہ ہیں تو یہ اگر اس طرح اچانک بند کر دیا جائے گا تو سب کے لیے یہ ایک معاشی دچکہ بھی ہوگا اور آپ کا پتہ بے روزگاری بڑھے گی اور بے روزگاری کے بڑھنے سے معاشرے میں جرائم کی تعداد بھی بڑھتی رہے گی اچھے یہ بتائیے گا کتنے ملازمین مالکانی سہتجاج میں شامل ہیں آپ کے ساتھ ہمارے سالے گیارہ ہزار ملازمین ہیں اور سب کے ساتھ علمدلہ ہم موجود ہیں تمام ہماری مینجمنٹ اور تمام قیادت ہم موجود ہیں اگر حکومت بہال نہیں کرتی ہے یوٹیلیٹی اسٹور کو تو آپ لوگوں کا اگلا لائے حمل کیا ہوگا قیادت کی طرف سے کیا اندھیہ دیا گیا نہیں ہے وہ تو ہم بیٹے رہیں گے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ حکومت ہماری بات سنے گی اور اس پر ہماری بات کو مان لے گی مطالبات کو کیونکہ دی نیشنلائز کی جتنی بھی پولیسیز ہیں وہ کامیہ ابنی بٹو صاحب نے بھی ادارہ بنایا تھا تو انہوں نے ادارے نیشنلائز کیے دے معیشت کے لیے اداروں کو نیشنلائز کرنا بڑا ضروری ہے اس کی مانیٹرنگ ایولیشن کریں آپ اور اس کے لیے آپ اپنی مانیٹرنگ ٹیمز کا ذریعہ کیا جا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ حکومت ہماری بات مان جائی اور کسی اور کوئی اس قسم بھی تصادم کیا کسی اور صورتہ الپیدہ نہیں ہوگی انشاءاللہ گزارت یہ ہے کہ انہوں نے اچانک ایک فیصلہ کر دیا کہ یوٹلیٹی سٹور کو بند کریں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا منیجمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا اور ہمیں سمجھ نہیں آئی رات و رات انہوں نے کیا اس سلسلے میں ہم تمام یونینوں نے اعتجاج کال کی آج پورے ملک سے ہمارے مرازمین آئے ہوئے ہیں دو دن ہمارا بلو ایریم میں تھا آج ہم ڈی چوک پہنچے ہیں اور ہمارا جو مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ وہ یوٹلیٹی سٹور کو بند کرنے کا اپنا جو فیصلہ ہے وہ واپس لے حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی پیش رفت ہوئی ہے کوئی یہاں پہ رینوما کوئی حکومت کے آپ کے پاس آئی ہیں ابھی اس وقت پہلے ہماری سیکٹری کے ساتھ بات ہوئی تھی اس کے بعد اب اس وقت ہماری ٹیم کو انہوں نے بلایا ہے کہ ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں دو منسٹر کی وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کرے گی تو اس کمیٹی کے ابھی ہماری یونین کے جو سیکٹری جنرزل ہے راجہ مسکوین صاحب عارف شاہ صاحب اور سینئر چار بندے گئے ہیں انشاءاللہ پتہ چلتا ہے کہ کیا مذاکرات ہوتی ہیں